اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہوں شازی عزیشان ناظرین آخر کار حالات نے عمران خان کو لانگ مارچ کا فیصلہ کرنے پر مجبور کر ہی دیا عمران خان صاحب باقاعدہ آج سے لانگ مارچ شروع کر چکے ہیں وہ لانگ مارچ کر رہے ہیں کہ عوام کا ایک سمندر لے کر اسلام آباد جائیں مطالبات حکمرانوں کے سامنے رکھیں اور یہ کوئی ناجائز مطالبات نہیں ہیں عمران خان کے عمران خان کا ایک ہی مطالبہ ہے ارلی الیکشنز عمران خان کا دوسرا مطالبہ ہے صاف شفاف الیکشنز عوام کو یہ حق ہونا چاہیے کہ عوام اپنے ووٹوں کے ذریعے جس کو چاہے حکمرانی دیں اور ان کو یہ حق دیں کہ کون ان پر حکمرانی کرے اور اس ملک اور عوام کی قسمت کا فیصلہ کرے یہ کوئی ناجائز مطالبات نہیں ہیں میں ابھی اس انٹرویو سے پہلے اوپر کنٹینر پر تھی شاید میں الفاظوں میں بھی بیان نہیں کر سکتی جو لوگوں کے جذبات تھے جو لوگوں کی تعداد صرف میں نے لیبرٹی چوک پر دیکھی میں تقریباً ڈھائی بجے سے اس کنٹینر میں موجود ہوں اور میرے خیال میں تین سے چار منٹ کا فاصلہ یہ تین گھنٹے میں اس کنٹینر نے تائے کیا ہے اتنا جمع غفیر ہے اور جو لوگ اس لانگ مارٹس میں خون خرابے کی جو انہوں نے بات کی پھر جو میسیجز دیئے گئے اسے ایک ہی پیغام ملتا ہے اس عوام نے دیا ہے کہ وہ کسی قسم کا بیانیاں بائے کرنے کو تیار نہیں ہیں اب عمران خان صاحب کا اگلا لاحے عمل کیا ہے عمران خان ان حکمرانوں سے مطالبات ان کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں جن کو یہ عوام ماننے کو تیار نہیں ہے ان حکمرانوں سے جنہوں نے اس عوام کا جینہ محال کا رکھا ہے وہ تو ارلی الیکشنز کروانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر عمران خان صاحب کے پاس نیکس سٹرائٹیجی کیا ہوگی کیونکہ میں نے اپنی جو صحافی زندگی ہے اس میں لانگ مارچ کے ذریعے دھرنوں کے ذریعے احتجاج کے ذریعے حکومتوں کو بدلتے نہیں دیکھا کیا ہوگی عمران خان صاحب کی سٹرائٹیجی اور جو عمران خان صاحب کے جو ساتھی ہیں جو اب ایکسپوز ہو رہے ہیں کیا عمران خان اویر ہو گئے ہیں محتاط ہو گئے ہیں اور کیا عمران خان صاحب اب مزید اپنے لوگوں پر اعتبات کرنے کے لیے تیار ہے نہیں میں ان سب سوالوں کے جواب لوں گی میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن سابق وزیراعظم عمران خان صاحب السلام علیکم بہت بہت شکریہ سر آپ نے وقت دیا سر میں تو بیان کر چکی ہوں جو لوگوں کا جمع غفیر ہے یا لوگوں کے جو جذبات ہیں سر آپ ایسی حکومت کے سامنے مطالبات رکھنے جا رہے ہیں جو ادلی الیکشنز کا مطالبہ ماننے کو تیار نہیں ہیں آپ اسلام بات پہنچ کر کیا کریں گے سر دیکھئے ایک پہلے تو جو ایک ڈیموکرائٹک پارٹی ہوتی ہے وہ صرف عوام کے اندر اپنے عوام کو لے کے ساتھ چلتی ہے اور عوام کی قوت سے چینج لے کے آتی ہے اور چینج پاکستان میں جب تک عوام کی قوت سے نہیں آئے گا تو ہمارا ملک یہ جو ہم غلامی ہیں کبھی بیرونی ملک کبھی سوپر پاورز کی غلامی کرتے ہیں کبھی ہم طاقتوار کی غلامی کرتے ہیں چاہے وہ قبضہ گروپ ہو جو اس طرح کے چور ہیں یا مارشل لاؤز ہیں تو یہ ہم ایک ملک آزاد زندگی نہیں گزار سکتا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ رول آف لاؤ نہیں ہے یہاں ایک طاقتوار کے لیے قانون ہے دوسرا کمزور کے لیے جس طرح کی یہاں چیزیں کی گئی ہیں آزم سواتی سے جو اس کا تشدد کیا اس کے اوپر اس سے پہلے شباز گل کے اوپر پھر وہ جمیل فاروق کے اوپر پھر کئی سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے رونے اٹھایا اپر صحافیوں کو ارشد شریف کی جو سب سے بڑی ٹریجڈی ہے کہ ایک دھمکیاں مل رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں میری زندگی کو خطرہ ہے وہ عدالت کو کہہ رہا ہے وہ پریزیڈنٹ کو خط لکھ رہا ہے اور اس کے سب کے باوجود وہ اس کو باہر جانا پڑا اور باہر جانا پڑا کیونکہ اس کو ڈر تھا یا بولی نہیں سکتا خطرہ تھا باہر بھی اس کو پتا تھا خطرہ ہے اس نے شریف مزاری کے پاس میسیج ہے تو یہ یہ پاکستان اس لیے نہیں بناتا کہ چھوٹا سا قبضہ گروپ جو مرضی چاہے قانون بھی اوپر آئے چوری بھی کرے این آر او بھی مل جائے پھر اس طرح کے تشدد بھی کریں لوگوں پر جو مو کھولے اس پر ننگا کر کے بھی ان کو ماریں اس لیے پاکستان نہیں بناتا پاکستان ایک قائد عظم جو سب سے بڑے آئینی قانونی ایکسپرٹ تھے وکیل تھے جو رول آف روہ میں بلیو کرتے تھے اور عدل اور انصاف بنیاد ہے ایک اسلامی معاشرے کی تو وہ وہی نہیں ہے اور اسی کے لیے انصاف آزاد کرتا ہے تو یہ ساری جو اب ہم نے بڑی کوشش کی کہ شاید یہ سمجھائیں کہ عوام بائی الیکشن سارے ہم جیت گئے انہوں نے پوری کوشش کی سب کچھ کیا پچ پچ پن جلسے کر چکے ہیں اتنے کبھی عوام پبلک نکلی نہیں ہیں اس کے باوجود یہ ڈرے ہوئے الیکشن سے اور صرف ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ قبضہ کر کے ملک میں بیٹھے رہے ہیں اور اپنی چوری ختم کروائیں اپنے کرپشن کیسز ختم کروائیں سر وہ تو بہت کچھ ہو چکا ہے آپ دیکھیں اربوں روپے کے منی لانڈرنگ کے کیسز بھی ختم ہو گئے ہیں مریم نواز کو بھی ریلیف مل گیا ہے اب آخری کوشش ہے آپ کو پتا ہے نواز شریف صاحب کو ریلیف دینے کے لیے ہو رہی ہیں سر اسلام آباد میں پہنچ کر پرامن آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا احتجاج ہوگا آپ کو نہیں لگتا جو فیصل وارڈا نے بھی پریس کانفرنس کی خون خرابے کی بات کی ان چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شر پسندہ ناصر اس میں انٹرفیر کر سکتے ہیں درا کہ جی مطلب یہ ہے ان کا مطلب یہ ہے اور یہ تو فیصل وارڈا تو نہیں اس کے پیچھے کوئی اور بول رہا تھا لوگوں کو ڈراتا پھرتا سب کو اور یہ تشدد کے پیچھے بھی یہی آدمی ہے کیا یہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ ہمیں ڈر ہے خوف ہے کہ کچھ ہو نہ جائے اس لیے ہم ان چوروں کی غلامی کر لیں کیا یہ چاہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے بہتر انسان مر جائے ان چوروں کی غلامی سے بہتر موت ہے کیونکہ میں تو نہیں ایکسپٹ کرنے لگا اور نہ ہی قوم ایکسپٹ کرنے لگی ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ تیار رہے ہیں رانہ سناللہ پوری تیاری کیے بیٹھے ہیں نو سو کنٹینرز اسلامباد میں لگ چکے ہیں ربڑ کی گولیاں تیار ہیں آنسو گیس کے شیلز تیار ہیں سر ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں یہ ایک قاتل کو ایک اس کی اپنی پارٹی والے کہتے ہیں سارا فیصلہ بات جانتا ہے ایک قاتل اس کو انٹینر منسٹر بنا دیا ہے وہ جس کو شباز شریف اور بیٹوں کو سزا ہونے والی تھی ایف آئی ایک کیسز میں وہ پرائم منسٹر بنا دیا ہے یہ جو اسحاق ڈار ہے جو ریٹن ایفرڈیوٹ دے کے گیا تھا کہ شریف خاندان کے لیے مانی لانڈرنگ کرتا ہے ابھی بھی ایویلیبل ہے اس کو فرانس منسٹر بنا دیا ہے اور اگر کسی اسٹیبلشمنٹ کا خیال ہے کہ ہم اس کو قبول کر لیں گے کیونکہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے ان کو بھی اسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ آج عوام کدھر کھڑی ہے یہ بلکل اس وقت جو کر رہے ہیں ملک کے ساتھ یہ میں اس کو ملک سے غدداری کہتا ہوں یہ غدداری ہے ملک سے یہ چوروں کو ہم سمجھے گی ہم بیڑ بکری ہیں ہم ان کو ایکسیپٹ کر لیں یہ نہیں ہونے لگا یہ لوگ کہتے ہیں کہ دوہزار چودہ اور آج میں بڑا فرق ہے تب عمران خان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ گھڑی تھی آج کا لانگ مارچ آج کا دھرنا یہ عمران خان کے لیے آسان نہیں ہوگا دیکھیں مجھے نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی پہلے کبھی ضرورت تھی نہ آج ضرورت ہے کیونکہ میں کبھی بھی کسی مجھے تو میں تو کوئی ذلفکار علی بھٹو نہیں تھا جو کہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کا پہلے وہ را اس کا منسٹر را آٹھ سال نہ میں کوئی نواز شریف ہوں جو جنرل جلانی کے سر یہ لگاتے لگاتے اس کو چیف منسٹر بنا دیا یا ان کے بچے ہیں میں نے تو بائیس سال محنت کر کے اپنی زیرو سے پارٹی کھڑی کی ہے مجھے کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہے میں اور میں کبھی بھی اور ایک اور کہا گیا وہاں ہے پریس کانٹرل میں کہ جی عمران خان کوئی آئین غیر آئینی کام کرتا یہ میں سوال پوچھتے ہیں آگے چل کے پوچھتی ہوں میں آپ سے میں یہ ان کو بتا دوں کہ میں نے پوری کوشش کی صاف اور شفاف الیکشن کے لیے کہ وہ ای وی ایم مشینز آئیں کیوں میں کہہ رہا تھا ای وی ایم مشینز کیونکہ اسے سارا دھاندی ختم ہو جاتی اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو الیکشن کمیشن کے پیچھے جو پاور بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے بھی نہیں آنے دیا کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں منپلیٹ کریں الیکشن میں کوئی کسی کے طاقت پر نہیں آنا چاہتا میں صاف اور شفاف الیکشن اور اس لیے ہی ای وی ایم مشینز لے کے آئے تھا کرکٹ کی دنیا میں دو سو سالہ تاریخ میں میں ہوں وہ کیپٹن جو نیوٹرل آمپائر لے کے آئے تھا پہلے نیوٹرل آمپائر نہیں تھے اچھا لانگ مارٹ دھنے میں بھی بدل سکتا ہے سر وہ تو ہم ابھی آہ آہستہ آہستہ اپنی پلانز بتائیں گے ابھی تو ہم یہ سمجھے نہ کہ ہم اسلام بات پہنچ رہے ہیں اور یہ ایک ہفتہ لگے گا ہفتہ لگے آپ دیکھی رہے کہ سپیٹ پہ چل رہے ہیں تو ٹائم تو لگے گا لیکن ہم ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اور سارا قانون کے بیچ میں رہیں گے اور میں یہ عدلیہ کو ابھی بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پچیس میہ کو ہمارے پر ظلم ہوا کوئی سوو موٹر ایکشن نہیں لیا گیا انہوں نے کاؤنٹ ہمارا رائٹ تھا پورا منتجاج انہوں نے ہمارے پر شیلنگ سب کچھ کیا لوگوں کو پکڑا جیلوں میں ڈالا اور اب ہم پھر پہلے سی عدلیہ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی غیر قانونی چیز نہیں کرنی اور یہ کریں گے تو یہ ہے کیونکہ ان کے انٹریسٹ میں انتشار لوگوں سے یہ ڈرے ہوا ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہماری جو عدلیہ ہے وہ ہمارے فنڈمنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کریں گے خان صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے ناظرین واپس آتا ہے ایک چھوڑ سو وقفے کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک اور آپ پر الزام لگتا ہے کہ امران خان یہ لانگ مارچ ارلی الیکشنز کے لیے نہیں اپنی مرضی کے آرمی چیف کے تیناتی کے لیے امران خان چاہتے ہیں اپنا مرضی کا آرمی چیف ان لوگوں کو چاہیے جن کو اپنے مرضی کے جج چاہیے جن کو اپنے مرضی کے آئی جی چاہیے جن کو اپنا مرضی کا نیب کا ہیڈ چاہیے جن کو اپنا آئی فائی کا ہیڈ چاہیے کیونکہ انہوں نے کرپشن چھپانی ہوتی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی طاقتمی پوزیشنز ہو وہ اپنا آدمی ہو عمران حرم کو نہ کوئی کرپشن چھپانی ہے نہ کوئی قانون توڑنا ہے میں میرٹ کے اپر ساری زندگی سیلیکشن کیا مجھے بتائیں ان کی پارٹیز دیکھیں اور میری پارٹی دیکھیں بتائیں کتنے میرے رشتہ دار پوزیشنز میں اور میرے دوست پوزیشنز میں ان کو تو ساری فیملی پارٹیز ہیں ان کو تو میرٹ کا مطلب ہی نہیں سمجھ کیونکہ یہ آتیں چوری کرنے کے لیے اور چوری بچانے کے لیے چوری کرو پھر این آر او لے لو تو ان کو ساری مین پوزیشنز پہ اپنے آدمی چاہیے ہوتے ہیں تو تیس نومبر کو نئے آرمی چیف ظاہرہ تائینات ہو جائیں گے آپ کوئی شکایت نہیں ہوگی متاظر نہیں بنائیں گے نواز شریف کو اور زرداری کو کسی صورت آرمی چیف نہیں سیلیکٹ کرنا چاہیے کیوں نہیں کرنا چاہیے کہ دونوں مجرم ہیں کبھی مجرم بھی آپ کا نیشنل سیکیورٹی کا ہیڈ چوز کرتے ہیں یہ دنیا میں کہیں کوئی ہسیں گے لوگ سن کے کہ آپ پہلے ان کو این آر او دلوا دے اور ان سے پھر آرمی چیف سیلیکٹ کرا دے یہ کیا ہوا ان دونوں کو نہیں کرنا چاہیے لیکن جو بھی ہونا چاہیے میرٹ کے اوپر میرا کوئی فیورٹ نہیں ہے جو میرٹ کے اوپر بلک میں جنرل باجوا کو بھی کئی دفعہ کہا کہ آپ بتائیں میرٹ کے اوپر کون سیلیکٹ ہوتا ہے میں کوئی اپنا فیورٹ نہیں رکھنا چاہتا ٹھیک ہے کل کی پریس کانفرنس پر کچھ بات کرتے ہیں کل جو پریس کانفرنس کی کون سے ایسے غیر آئینی غیر قانونی مطالبات عمران خان نے پیش کیے رات کی اندھیروں میں چھپ کر جس کی وجہ سے مذاکرات ناکام ہوئے اور آپ کی کوئی بات نہیں مانی گئی پہلے تو میں کبھی کسی کی ڈکی کی میں گز کے تو آرمی چیف کو نہیں ملنے گیا جو میٹنگ ہوئی تھی وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہوئی تھی آر ایف الوی کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی کوئی چھپکے نہیں چھپکے ان در سینس کے پبلک نہیں کی تھی کیونکہ مذاکرات ہو رہے تھے لیکن ان کو واضح ہونا چاہیے کہ وہ میٹنگ کا صرف ایک مقصد تھا صحاف اور شفاف الیکشن ابھی بھی ہم جو میں پبلک میں کرتا ہوں وہ میٹنگ کا مقصد تھا اس میں تو کوئی غیر آئی نہیں غیر قانونی بات نہیں ہے اور میں یہ اس لیے دیکھے نا جب جس کا کام یہ نہیں ہے اپٹ آباد آپریشن ہوا کبھی ہم نے اس طرح کھل کر سامنے ڈی جی آئی سائی نہیں آئے اور بات نہیں کی میں تو یہی سمجھ سکتا ہوں کہ جو ارشد شریف شہید کے بعد جو پبلک کا ریاکشن آیا مجھے لگتا ہے کہ اس ریاکشن کی وجہ سے یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے سب کو پتا ہے کہ اشرت شریف کو کون دھمکیاں دے رہا تھا سب کو پتا ہے سارے صحفیوں کو پتا ہے ڈرتے ہیں تو نہیں بات کرتے ہیں کیونکہ ان کو بھی شاید ننگا کر کے اور جیلوں میں کیے جو آزم سواتی بغیرہ سے کیا لیکن سب کو پتا ہے کون تھا کون دھمکیاں دے رہا تھا ان کو اشرت شریف کو اور ان کے گھر چاہ کے ان کی والدہ سے پوچھ لیں وہ آپ کو ساروں کو بتا دیں کہ کون تھا یہ لوگ اب اس کا ریاکشن آیا اس کے ریاکشن کے اوپر انہوں نے آکے اوبر کمپنسیٹ کیا اور ایسی ایسی باتیں کی جس کا میں بڑا سخت جواب دے سکتا ہوں لیکن میرے ملک کی فوج ہے ادارہ میرے ملک کا ہے اس کو نقصان پہنچنا میرے ملک کو نقصان ہے اس لیے میں اپنا مو باند کیا ہوا ہے پچھلے ساڑھے تین سالوں میں سار آپ پر اتنا ہی دباؤ رہا ہے اتنا ہی پریشر رہا ہے آپ اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کر سکتے تھے اپنی مرضی سے آپ قانون سازی نہیں کر سکتے تھے آپ نے بارہ یہ بات کی کہ قانون سازی کروانی ہو فیٹ اف بل کا مسئلہ ہو کچھ بھی ہو آپ کو منتیں کرنا پڑتی تھی کہ آؤ ان کو لے کر آؤ اور قانون سازی کرواؤ ساڑھے تین سال آپ اتنے بے اختیار تھے دیکھیں دو تین چیزیں تھیں میں پہلے واضح کر دوں کہ جو فوج انہوں نے ہماری پوری مدد کی ہمیں کوئی مسئلہ فیٹ اف کے اندر ہم نے کٹھا کام کیا جو سب سے بڑا جو کرونا کا کرائسس تھا کوورڈ نائنٹی اس میں اکٹھے کام کیے ایک لوکسٹ اٹیک ہوا اس میں سارا سو ایک اور فوج گھرمنٹ کا ادار ہے اور وہ سب سے تکڑا ادار ہے تو انہوں نے ہمارا تو بڑا اور فورن پولیسی پہ ہمارے کئی کئی شروع میں کلیش کوئی بھی نہیں تھا مسئلہ ایک تھا اور جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ تھا رول آف لاؤ یہ جو سارے چوروں کا ٹولہ تھا یہ سارے ان ساروں کے اوپر کرپشن کیسز تھے میں کہتا تھا ان کو کنویٹ کرو ہمارے پاس اختیارات ہی نہیں تھے نائب کو یہ کٹرول کرتے تھے اور ادھر مسئلہ بنا ہوا تھا اور یہ جی بی جی باتیں کرتے ہیں کہ جی کہیں گے جی ان ساروں کو آندھر ڈال دو آپوزیشن آپوزیشن میں ان سے زیادہ ڈیموکرسی جانتا ہوں ان کو کیا پتہ ڈیموکرسی کیا ہے ہم نے تو انگلنڈ میں دیکھی ہو یہ ڈیموکرسی کیا ہوتی ہے کبھی مجرموں کو چوروں کو بھی کبھی کہتے ہیں ڈیموکرائٹس ان کے اوپر بلینز کے کرپشن کیسز ہیں پہلے جنرل مشرف ماف کر دیتا ان کو جو اس کو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا کیونکہ پیسہ تو قوم کو چوری ہوا وہا تھا جنرل مشرف نے ماف کر دیا آتم تائی کی طرح اپنے آپ کو بچانے کے لیے اب آگے پھر ان کے کرپشن کیسز ماف کر دی ہیں میں اپنے بار کہہ رہا تھا کہ این آر او میں نہیں دوں گا اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کوئی قانون کے اوپر ہیں لوگ کہ غریب آج میں چوری کرے جیل میں اور یہ چوری کرے اور کہے ہم کوئی خاص لوگ ہیں ہم بلیک میل کریں گے گرمنٹ گرا دیں گے سارے ان کو جو لانگ مارچز تھے وہ مہنگائی کے لیے نہیں تھے وہ این آر او کے لیے تھے تو این آر او دیا گیا اختلافات یہی میں نے میں نے سہر وقت ان کو کہا مجھے کہتے جی آپ ایکانومی پہ کانسنٹریٹ کریں یہ اتصاب نہ کریں ایکانومی کا کیا کبھی آج تھا کہ ایکانومی ٹھیک ہوئی ہے جیدہ رول آف لاؤ نہیں ہوتا چائنا نے ساڑھے چار سو وزیروں کو جلو میں ڈالا ہے سب سے تیزی سے ان کی ایکانومی اوپر جا رہی ہے انہوں پتہ نہیں کیا تھا اور وہاں سب سے بڑا اگر میں کہہ نا میں فیل ہوا ہوں میں فیل اس لیے ہوا کہ ہم قانون کی بالا دستی نہیں قائم کر سکے ہم طاقت وار کو قانون کے نیجے نہیں لاسکے سر آپ کو بغیرہ کہا جاتا تھا کہ اس کے خلاف کیس نہ چلاو زیادہ زور نہ ڈالو نہیں ہمارے کنٹرول میں نہیں تھا نیپ تو ان کے کنٹرول میں تھا تو ہم تو کچھ کاری نہیں سکتے تھے جس کے وجہ سے ان کو این آر او دے دیا گیا دوبارہ نہیں وہ تو بعد میں دیا نا جب میں گیا ہوں جب آپ گئے ہیں لیکن ہمارے دور ہم ان کو کنوکٹی نہ کر سکے ایف آئے کا شباز شریف کا اوپر ان شٹ کیس تھا سولہ حرب نوکروں کے نام پر اپنے فیملی میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا پیسے اس پر کیا چھپی چیز تھی کوئی عام آدمی ہوتا اس کا پکڑ گیا وہ جیل میں ہوتا اس کو ہم پکڑی نہ سکے کبھی تو پیچھے سے یہ تھے یہ ان کے پاس طاقت تھی ہم کچھ نہیں کر سکے سر وہ کون سے ایسا پوائنٹ تھا جس پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا آپ آج یہ انفرمیشن شیئر کریں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس مسئلے کی وجہ سے آپ کے تعلقات بہت خراب ہوئے دیکھیں میرے دو جگہ تھے ایک تو یہ تھا اتصاب وہ پہلے دن سور اوپن لی سب کو پتا ہے میٹنگز میں میں کہتا تھا کہ آپ یہ ان کو چھوڑوں کو پکڑ نہیں رہے ٹھیک ہے اور آپ ان کو چھوڑے ہیں وہ ہر قسم کی خیر ایکسکیوزز تو آپ کچھ بھی جسٹیفائی کر دیں یہ ہے وہ ہے ملک ہے اب حضرداری کے اوپر کیا چیز ان کو کس ثبوت کی ضرورت ہے وہ جو مراد علی شاہ تھا اس کے سارے کرپشن کے پورا مجھے نیب کے چیرمن نے کئی دفعہ کہا جی یہ تیار بیٹھے ہمارا یہ اوپن ان شٹ کیس ہے وہ اجازت نہیں مل رہی اجازت کہیں اور سے ملنی تھی تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا میرے سے تو اجازت لینی تھی نا پاوہ ہمارے پاس تو نہیں تھا وہ نیچے ایک تو وہ تھا اور دوسرا ہے ایک اسپان بزدار کو ہٹا کے یہ علیم خان کو لگا دو یہ دوسرا تھا سنے ایک وقت پہ آپ تیار بھی ہو گئے تھے اینڈ میں جب ہماری جب ایک سٹیج آیا اینڈ میں کہ جب اب ہم نے آپس میں ڈسکس کیا کہ ہم نے کہا کہ دیکھیں اس وقت انہوں نے گورنمنٹ گرائی تو یہ ملک ڈی سٹیبلائز ہو جائے گا ملک کے لیے اگر آپ اس وقت پلٹیکل انسیٹنٹی کریں گے تو ایک ایکانومی بیٹھ جائے گی یہ میں نے خود بتایا انس کو شوقت تری نے بھی بتایا ہم نے پوری کوشش کی کہ اس سٹیج کے اوپر یہ ڈی سٹیبلائزیشن نہ ہونے تو اس کا پرائس انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی علیم خان میں نے ویسے انہوں نے کہا میں نے کہا جس وقت ہم علیم خان کو لے کے آئیں گے تو اس کو کھڑے ہو جائیں گے لوگ جو کہیں گے ہم نہیں اس کو ووٹ ڈالیں گے اور وہ ہی ہوا اور میں جو اس کو ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے اس پانمزدار کو مجھے اس کی کبھی سمجھ نہیں آئی کہ ریپلیسمنٹ تو تھی کوئی نہیں اور مجھے پتا تھا علیم خان کے کیا مسئلہ ہیں اہل ڈی اے مجھے بتا رہا ہے کہ انہوں نے زمین اللیگل زمین اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے تو میں کیسے کسی کو چیف بنسٹر بنا دوں تو میں نے بتایا بھی بارحال دو میرے مسئلے تھے یہی دو ہمارے اختلافات ہیں اس کے علاوہ تو ہماری بلکہ بڑی اچھی ریلیشن چلتی اس کے بعد آپ کے مسائل ایسے غراب ہونا شروع ہوئے نہیں یہ تو یہ دو ایشوز رہے ہمارے اینڈ میں جا کے مجھے نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے کہا ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں اور اس کے بعد گورنمنٹ چلی گئی اور اس کے بعد آپ سائفر آجاتا ہے سائفر آتا ہے چھ مارچ کو سائفر آتا ہے سات مارچ کو وہ ہو جاتی ہے نو کانفیڈنس پوش ہاں سب یہیں سے شروع کرتے ہیں مجھے بریک لینی ہے ناظرین واپس آتے ہیں چھوڑ سے وقفے کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان تحریکین صاحب کے شیرمن امران خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں کل پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا گیا کہ سائفر کے بارے میں امران خان کو گیارہ مارچ کو کامرہ میں آرمی چیف نے خود اس کا ذکر کیا تھا اور امران خان نے اس کو سنجیدہ نہیں لیا امران خان نے اس کو سنجیدہ نہیں لیا اور بعد میں جب ستائیس مارچ کو لہرایا گیا تو ہم حیران ہو گئے پہلے تو یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے وہاں شاہ محمود قریشی تھے وہاں آسد عمر تھا وہاں پرویز خاتک تھا اس میٹنگ کے اندر ادھر یہ بالکل نہیں کہا وہاں صرف یہ ہمیں انہیں کہا کہ یہ سائفر آیا یہ امریکنوں سے آیا یہ سائفر اور ہم ان کو ڈیو مارچ کریں گے کیونکہ سائفر کے اندر اس نے لکھا ہوا تھا امبیسٹر نے کہ کبھی اس کی زندگی میں اس طرح کی بات نہیں کی گئی کہ امبیسٹر کو کہہ رہا ہے کہ جناب اپنے پرائم منسٹر کو اٹھا دوں تو ہم نے کہا کریں گے میں نے اس کو صرف یہ بتایا اور اس کے بعد کیونکہ اوائیسی کانفرنس آ رہی تھی نائنٹین ٹوئیٹیت کو تھی ہم نے جان کے اس کے لیے ہم رکے رہے یہ بالکل انہوں نے غلط میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑی غلط بیانی کی اور بھی غلط بیانیاں تھی یہ کرنی نہیں چاہیے اور میں نہیں چاہتا کہ میں زیادہ بات کروں کہ میرے ادارے کو نہ نقصان پہنچے لیکن وہ کہتے ہیں کہ سازش کے کچھ آوائد بھی نہیں ملے ہم نے تحقیقات بھی کی تو یہ صرف اپنے مفادات کے لیے اور فوج کو عوام کے سامنے لانے کے لیے اور غلط وہمیاں پیدا کرنے کے لیے عمران خان نے میڈیا کو بھی جو ہے وہ اپنے بیانیے کا سکھایا ان کو فیڈ کیا اور کچھ چینلز لیکن سب سے پہلے تو سچ کی بھی بڑی بات ہوئی میں سوچ رہا تھا سچ آنا چاہیے سامنے سچ کیا ہے سائفر سچ ہے سائفر اویلیبل ہے سائفر نیشنل سیکیوریٹی کاؤنسل میں پریزنٹ ہوا ہے نیشنل سیکیوریٹی کاؤنسل جہاں آرمی چیف بیٹھا ہوا تھے اور جہاں یہ آئی ایس آئیس چیف بیٹھا تھا اس کے سامنے پریزنٹ ہوا ہے انہوں نے کہا مداخلت ہوئی ہے اگر مداخلت نہیں ہوئی تو نیشنل سیکیوریٹی کاؤنسل نہ کہتی مداخلت کیا ہوئی ہے امبیسٹر کو کہہ رہے ہیں کہ پرائم منیسٹر کو بدلو نو کانفیڈنس موشن میں پریزنٹ ہوئے منٹس اویلیبل ہیں اس کے انہوں نے پھر ڈیمارش کیا اس کو تو اس میں جھوٹ کیا ہے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے تو ظاہر ہے امریکہ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں ظاہر ہے اپنے اپنے مفاد ہوتے ہیں تو امریکہ کو ایسی عمران خان سے کیا پرابلم تھی امریکہ عمران خان کو ہٹانا کیوں چاہتا تھا آخر عمران خان نے ایسا کیا کیا تھا دیکھیں امریکہ کو عادت پڑی ہوئی ہے یہاں سٹوڈز بیٹھے ہوئے جو حکم دیتا ہے وہ مان جاتے نہیں یہاں ہماری بدقسمتی ہے کہ زیاہ الحق کے زمانے میں تو کیونکہ ہم وہ ان کی جہاد افغان جہاد جب لڑی جا رہی تھی تو انہوں نے پاکستان ایک فرنٹ لائن سٹیٹ بنا دی ہمیں پیسے دیتے تھے ہم لڑتے تھے لیکن ہمیں ان کی ضرورت تھی جیسی وہ ختم ہوئی انہوں نے ہمارے پر سینکشنز لگا دی اور یہاں کوئی ان کے سامنے بات کرتا ہی نہیں تھا پاکستان کے انٹرسٹ میں جب انہوں نے ہمیں ضرورت پڑھی وار آن ٹیرر میں جناب جنرل مشرف نے ایک ٹیلی فون کال پہ مان لیا اسی ہزار پاکستان ہی مار گئے اس میں پاکستان نے اپنے انٹرسٹ کی بجائے ان کے انٹرسٹ ان کے انٹرسٹ کے لیے اپنے لوگ قربان کر دی ان کو عادت پڑھی ہوئی ہے یہاں سارے پہ ان کے سامنے گرے ہوئے ہوتے ہیں گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہوتے ہیں جب آپ اپنے مفادات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ایک نئی ریلیشنشپ ہوتی ہے وہ تھوڑی مشکل ہوتی ہے وہ ان کو اگر عادت پڑھی ہو غلاموں سے ڈیل کرنے کی تو کوئی ازاد آدمی آئے گا تو تھوڑا تو مسئلہ آئے گا نا اس کو لیکن ری ایڈجسٹ ہو جاتا ہے اب ہندوستان ہے وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اس نے روح سے تیل مگوایا کیونکہ ان کے لوگوں کی بہتری تھی ان کو پسند نہیں آیا امریکنز کو لیکن کیا کر لیا انہوں نے انڈیا اپنے انٹرسٹ کے لیے کھڑا ہوا یہی ہوتا ہے ہر باری آپ کی جو ریلیشنشپ ہوتی ہے اس میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے وہ کئی دفعہ آپ سے وہ چیز چاہتے ہیں جو آپ نہیں دینا چاہتے ہیں آپ کے لوگوں کی انٹرسٹ کے گینسٹ ہے تو وہ تھوڑی دن نراز ہوں گے پھر ٹھیک ہو جائیں گے یہ قوموں کی زندگی میں اس طرح کی ریلیشنشپ ہوتی ہے اونچ نیچ لیکن یہ کہنا کہ جناب آج امریکہ نراز ہو گیا اور اب ہم جا کے ری سیٹ کریں گے جو جو بائیڈن نے پاکستان کے خلاف جو لفظ استعمال کئے کسی کے مو سے آواز نہیں نکلی اتنے یہ ڈرپوک لوگ اور میں ان کو غلام ذہنیت کے لوگ ہیں اس نے اتنی بری پاکستان کو موسٹ ڈینجرس پلیس ان در ورلڈ کلا دیا ان کے مو سے بات نہیں نکلی نیوکلر پروگرام کی بات کر دی اس نے کیوں نہیں انہوں نے کوئی بات کی بلکل جب آپ نے رشیہ کا دورہ کیا اس کے بعد یہ ساری ظاہرہ کہانی جو ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہے رشیہ کے دورے پر جب آپ گئے سب کو پتا تھا اسٹیبلشمنٹ کو پتا تھا آپ سب کو بتا کر گئے کوئی پریشر تھا کہ نہ جائیں کوئی ایک آواز بھی آئی کہ خانس اب نہیں جانا چاہیے کوئی ایک آواز بلکہ فورن سیکٹری سارے تھے پرانے ایکس سب سے ہم نے پہلے یہ بڑی کنسلٹیٹیو پروسس کے بعد فیصلہ ہوا تھا بلکل سارے سٹیک ہولڈرز کا فیصلہ تھا وہ جو سائفر تھا جس میں ڈانلل لو اور ہمارا امبیسٹر تھا وہ امریکن کہتا ہے کہ ہمارا اپنے امران خان نے خود فیصلہ کیا جانے اس امبیسٹر نے بتایا کہ نہیں سارے سٹیک ہولڈرز کا فیصلہ تھا میں نے جانے سے پہلے جنرل باجوا سے بات کی انہوں نے کہا ہم نے خود سب سے کنسلٹ کیا ہے کہ ہاں ہمیں جانا چاہیے ہم مجھے جانا چاہیے وہ تب تک کانسپرسی دوسری بچ چکی تھی رجیم چینج کی گیم تب تک چال پڑی تھی کیا یہ بات درست ہے کہ امران خان نے مارچ میں جنرل باجوا کو غیر مہینہ توسیق کی پیشکش کی تھی جسے جنرل باجوا نے ٹھکرا دیا ہم نے جنرل دیکھیں یہ بھی مجھے ایک غصہ ہے کیونکہ ہر چیز کانٹیکس میں پیشکیا کر ہے کہ وہ کس کانٹیکس میں بات ہو رہی تھی بات اس کانٹیکس میں ہو رہی تھی کہ ہماری معیشت چھے پسنٹ پہ گروہ کر رہی تھی ہم نے وہاں سے اٹھائی تھی جہاں در ملک بینکرپت تھا کرونا کے دو سال کے باوجود ہماری معیشت تیزی سے اوپر جا رہی تھی سترہ سال کے بعد ہماری بہتری ایکنومک پرفارمنس تھی ہماری انڈسٹری گیارہ پسنٹ پہ گروہ کر رہی تھی ہماری چار فصلوں کے اندر ریکارڈ بمپر کراپس تھی آئی ٹی ایکسپورٹ سیونٹی فائی پسنٹ بڑھ رہی تھی ریکارڈ ریمیٹنسیز تھی ریکارڈ ٹیکس کلیکشن تھی مجھے پتا تھا کہ اس وقت اگر یہ سازش کامیاب ہو گئے ہماری یہ ایکنومی کوئی سنبھال نہیں سکے گا تو میں نے جنرل باجواک ہو کیونکہ اس نے کل بات کیا اس لیے میں کرتا ہوں خفیہ باتیں ہو رہی تھی میں نے اسے کہا کہ اگر یہ ایکسٹینشن کی بات ہے اور یا آرمی چیف کی سیلیکشن کی بات ہے اور اس کی وجہ سے یہ ساری ڈی سٹیبلیزیشن ہے تو ہم کنسیٹ کرنے ہیں میں تو پہلی ہی آرمی چیف آن میرٹ چاہتا تھا اور اگر ایکسٹینشن کی بات ہے تو ہمیں بتا دیں کیونکہ اگر اسی کی وجہ سے کیونکہ تباہی آنی تھی اور وہ تباہی آ گئی انہوں نے جو گرائی گورنمنٹ یہ جو ہوا کیونکہ یہ روک تو سکتے تھے نا سازش اور یہ تھی پاور تو ان کے پاس دی انہوں نے نہیں روکا آج ذرا حال دیکھ لیں چھے مینے میں ہوا گئے تو ذرا یہ پھر پوری بات کریں کہ اس طرح نہ کریں آنکہ کہ جی ہم نے کوئی آمنہ ان کو آفر دے دی ادھر سے انکار ہوا اس وقت تک میں نے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے نہیں نہیں ایکسٹینشن کی بات نہیں انہوں نے یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ روکیں گے نہیں یہ جو ریجیم چینج ہو رہا ہے عمران خان اگر حکومت میں آتے ہیں نئے الیکشن میں جو عوام کا ایک جوش جذبہ اور عوام کی ایک سوچ بتا رہی ہے عمران خان پھر اتحادیوں کے ساتھ حکومت میں جانا رہنا پسند کریں گے کبھی بھی ایک کمزور گورنمنٹ کے ساتھ نہیں جاؤں گے جس طرح پہلے گیا تھا اور اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ یہ ہونا ہے جو ہماری گورنمنٹ کیونکہ کمزور گورنمنٹ میں آپ کچھ کری نہیں سکتے تھے یعنی جو سب سے بڑی چیزیں دیکھیں سب سے میری پارٹی کا نام ہے انصاف کی تحریک تو سب سے امپورٹن چیز ہوتی ہے رول آف لاؤ اس کے بعد معاشرے میں خوشحالی آتی ہم وہ کری نہ سکیں کیونکہ نیب ان کے ہاتھ میں تھی نیب تو ہمارے ہاتھ میں تھی نہیں تو سارے کیسز وہاں پڑے ہوئے تھے سو بڑا مشکل تھا ہمارے لیے گورنمنٹ کا چلانا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ریفارمز کرنا چاہیں تو آپ کبھی بھی کمزور گورنمنٹ سے نہیں کر سکتے جو میں چاہتا تھا اگر آپ انترہ کی گورنمنٹ چلانی چاہے بندر بانڈ کرنی چاہے سارے پیسے بنانے تو وہ تو خیر آپ سب کو رشوت دے دیں اگر آپ یعنی آپ ساروں کو رشوت کلا دیں ہر کوئی ہڈی دے دیں تو سارے ملکے کھانا شروع کر دیں گورنمنٹ چل جائے گی تو آپ کو موقع ملے نئے الیکشنز میں مطلب کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ حکومت بنا سکتے ہیں اس کو لے لیں تو آپ کی طرف سے صاف انکار ہے نہیں اگر اگر اس طرح یہ کوالیشن گورنمنٹ یا کمزور بلکل نہیں کریں گے کیونکہ فائدہ کوئی نہیں اس کا گورنمنٹ میں آگے کرنا کیا گورنمنٹ میں آپ آتے ہیں میں گورنمنٹ میں نے کیا لینا ہے گورنمنٹ میں آگے میں نے کونسی کوئی نواز شریف نے اس دور میں ستنہ فیکٹرییاں بنا چکا تھا جتنے دور میں میں نے گورنمنٹ کیا تو اگر تو یہی اسی طرح کی فائدہ اٹھانی ہے تو آپ گورنمنٹ میں آجیں لیکن اگر آپ نے ملک میں چینج جو میرا تو مقصد صرف چینج تھا میں تو ویسی اپنے گھر میں رہتا تھا تو میں نے تو کوئی اگر اب میں نے آنا ہے تو اگر میں چینج نہیں لاسکتا یعنی رول آف رو اسٹیبلش نہیں کر سکتا کیا عمران خان یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر صاف اور شفاف انتخابات ہوں تو ٹو تھرڈ میجوریٹی کے ساتھ عمران خان آئیں گے لیکن کہہ تو کوئی بھی کچھ نہیں سکتا کیونکہ آگے کا علم تو کسی کے پاس نہیں ہے لیکن جو میں اثار دیکھ رہا ہوں پاکستان میں میں نے کبھی اتنا شعور پبلک میں نہیں دیکھا یہ آج جو دیکھ رہے ہیں ہم نے جو سارے آج سینز دیکھے ہیں یہ ایک بڑی جاگیوی پبلک ہے بہت شعور ہے پبلک میں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس باری وہ جو بھی کر لیں کیونکہ الیکشن کمیشنر بڑا ہی بدیانہ دار آدمی ہے ان کے ساتھ مل کے پوری سکیمنگ کرتا ہے ابھی تک یعنی اس کے اوپر تو میں خیر میں کیس بھی کرنے لگوں ہرجانہ بھی کروں گا اس کے اوپر میں جو اس نے یہ توشہ خانہ کا کیس کیا اور نہیں اور جو فنڈنگ کا بھی اس نے میرے پر جو ریل میں اس کے اوپر ہرجانہ ابھی اربور پیگا کروں گا لیکن جو بھی یہ کر لینا اب یہ سلاب کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوگا وہ بات ٹھیک ہے نہ اب ای وی ایم ہے وہی الیکشن کمیشن ہے تو آپ کیسے انشور کریں گے کہ دو ہزار تئیس کے انتخابات صافر شفاف یہ ابھی دو الیکشنز جو ہوئے ہیں بائی الیکشنز دونوں بائی الیکشن میں انہوں نے دھانلی کی ہے دونوں بائی الیکشنز یہ جو وہ ایک اور بھی چیز کہی گے کہ جی وہ ہم کوئی انٹرفیرنس نہیں کی بلکل انٹرفیرنس تھی اس کے باوجود ابراہ کھان جیتا مجھے پتہ انٹرفیرنس تھی اور اس کے باوجود ہم جیتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جنرل الیکشن ہوگا اس میں یہ جو مرضی کر لی یا نہیں جیت سکیں گے ناظرین مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے واپس آتے ہیں چھوٹ سے وقت کے بعد بریک کے بعد ایک بر پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان میرے ساتھ موجود ہیں موجودہ الیکشن کمیشن کے نیچے آپ لوگ تیار ہیں الیکشن لڑنے کے لیے لیکن الیکشن کمیشن آلموسٹ ایک جج کا کام کرتا ہے امپائر ہوتا ہے نا اب امپائر کے اوپر اگر سب سے بڑی پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمارے پر اعتماد ہی نہیں ہے تو وہ خود ہی بیٹھ جائے ریکیوز کر لے اپنے آپ کو لیکن وہ پورا ان کا حصہ بنا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح جس کی بات مریم نواز نے کی ہے کہ ہاں امران خان کو بھی سزا دینی ہوگی امران خان کو بھی ناہل کرنا ہوگا تو ایلیول پلینگ پیل سب کو ملے گی اصل میں میں پرابلم پھر سے بتاتا ہوں یہ شریفوں کا پرابلم کیا ہے ایک تو بدقسمتی سے ان میں عقل بڑی کام ہے اوپر سے یہ پڑے لکھے بھی نہیں ہیں اوپر سے یہ کرپٹ ہیں ان کو جھوٹ بولنے میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتا ایک آدمی جو پہلے این ار او لے کے باہر بھاگا ہے ہدایوہ پیپر میں جو اوپن ان شٹ کیس تھا جس میں ایساگ ڈار نے بقاعدہ بتایا کہ شریف خاندان کے لیے وہ کیسے مانی لانڈرنگ کرتا تھا ادھر سے این ار او لے کیا ہے پھر پیسہ بنایا بچے سارے اربو پتی لنڈن میں بڑے بڑے گھروں میں رہ رہے ہیں کیونکہ بتا نہیں سکتے کہتے ہیں ہم پاکستانی شہری نہیں ہیں چار بڑے یہ جو فلیٹ ہیں سب سے مہنگے علاقے میں لنڈن میں یہ مریم کے نام پہ ہیں اس کے انہوں نے خود تسلیم کیا ہوا ہے اس کے بھائی نے تسلیم کیا ہوا ہے کہ الحمدللہ یہ ہمارے ہیں اور مریم اس کی اونر ہے وہ آدمی سے مجھے کمپیر کر رہے ہیں جو آدمی جھوٹ بول کے دو دفعہ باہر بھاگا ہو جو ایکسپلین نہ کر سکا اور بھر اوپیہ کی پراپٹیز جو اور اس کے اوپر کتابیں ہوں اس کی کرپشن پہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کیونکہ وہ ناہل ہوا تھا تو عمران خان پہ یہ سٹوپڈ ہی ہو سکتے ان میں اکل ہونے کی بڑی کمی ہیں ان لوگوں میں جس طرح کرکٹ کھیلنے کے لیے گراؤنڈ کو پہلے تیار کرنا پڑتا نا ایک بیس بنانی پڑتی ہے تو کیا ایک بیس بنائی گئی گراؤنڈ کو تیار کیا گیا کیا کہ نواز شریف کو واپس لائے جا سکتے ان کو انڈرسٹینڈنگ دی ہوئی تھی یہ انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ عمران کو بھی ناہل کروا دیں گے تو لیول پلائنگ لیول پلائنگ کبھی چور کے ساتھ کبھی لیول پلائنگ فیل ہوتی ہے اس کی لیول پلائنگ فیل ہونی چاہیے یہ آسل زرداری کے ساتھ دوبارہ آپ اقتدار میں آئیں گے جن جن کیسز میں ان کو بریت ملی ہے جن 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 جس کو آپ اینارو کا نام دے رہے ہیں دوبارہ وہ آپ کیسز ری اوپن کریں گے خام صاحب دیکھیں مہتو خیر آپ دیکھیں گے جب آئیں گے لیکن یہ سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ جیل بھرے ہوئے بجارے غریب لوگوں سے جو چوری کرتے ہیں پکڑے جاتے ہیں اور اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ ان کی عرب اور بیگی سب کو نظر آرہی ہے پروپٹیز جو ایک رسید نہیں دے سکتے ہیں پیسہ کدھر سے آیا کیسز ان کے اوپر کتابیں ہیں کیسز کی اور ان کو جناب اینارو مل جاتے ہیں اور بار بار واپس آ جاتے ہیں اتنی شرم کی بات ہے کہ جیسی ان کے پوچھتے ہیں ان سے حساب لینا شروع کرتے ہیں بار بھاگ جاتے ہیں وہاں سے ڈیل کر کے واپس آ جاتے ہیں پھر پیسے بناتے ہیں ابھی آگے مریم نے وہ آڈیو لیکس میں کیا آ رہا ہے کہ اپنے سن ان لوگ کو اپنے دماعت کو کہہ رہی ہے کہ ستر کورڈ پیہ کا جو گریڈ سٹیشن ہے وہ اس کو مفت لگا دو اس کی ہاؤزنگ سسائیٹی تو ستر کورڈ کی چوری تو آتے ساتھ ہی ہو گئی کیونکہ چوری ہو گی نا عوام کا یعنی ٹیکس کے پیسے پہ وہ لگے گا بجائے جو سسائیٹیز لگاتی ہیں اور پھر ایمپورٹ کر رہی ہے ہندوستان سے مشینری اپنے دماعت کے لیے آدھی آگئی آدھی اور آ رہی ہے جو بینڈ ہے آدھی آپ کے دور میں آگئی مجھے نہیں پتا کب آئی لیکن بینڈ ہے ہم نے بینڈ کیا ہوا تھا illegal ہے تو وہ تو کسی صورت اگر وہ کیا بھی ہوگا تو وہ پکڑے جا سکتے ہیں لیکن یہ شباز شریف کو کہہ رہی ہے کہ اس کو آنے تو دوسری جب وہ کہہ رہا ہے اس کا کہ وہ مسئلہ ہو جائے گا اور وہ کہتی ہے اس آگ ڈر آل کر دے گا کیونکہ وہ ہارا illegal کام کر سکتا ہے سوچو ان لوگوں کو ہمارے اوپر مسئلت کیا ہے ایک آوڈیو لیک ان کی آتی ہے ایک آوڈیو لیک آپ لوگوں کی طرف سے آتی ہے تو یہ کیا لیول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کون کر رہا ہے یہ یہ آبیسی اس کے پر میں ویسے عدالت میں تو گیا ہوں کہ پرائم منسٹر کے جو سیکیور لائن ہے اس کو کون ٹیپ کرتا ہے اس کے کون ٹیپ کر رہا ہے اور پھر لیک کر رہا ہے اس کے پر یہ بڑا سیرے ساہتے ہیں چلیں میری لیک ہے میرا دو سائفر ہے وہ تو میں پبلک لیک ہے لیکن سیرسنس یہ ہے کہ پرائم منسٹر کی سیکیور لائن کو ٹیپ کر کے لیک کرنا یہ تو نیشنل سیکیورٹی کا بہت بڑا ایشو بن سکتا ہے اور کتنی چیزیں وہ جو مثلا پلواما تھا جب وہ ہوا تو ہم سارے ٹیلی فون لائن پر ڈسکاس کر رہے تھے کہ ہم نے کرنا کیا کیونکہ صبح کے تین بجے تو ہوا ہوا تھا اٹیک تین بجے ہم نے ڈسکاس کرنا کہتے جو انہوں نے بالا کونٹ میں باومنگ کیا تو وہ اگر وہ بھی ساری نکل جائے ان دشمنوں پر یہ تو بڑی نیشنل سیکیورٹی کا بڑا ایشو ہے کیا آپ کو بھی اسی چیز سے ڈرائیا گیا کہ عمران خان کی بڑی ویڈیوز ہیں عمران خان کی بڑی ویڈیوز ہیں آڈیوز نہیں ویڈیوز ہیں ہمارے سامنے آپ کو ڈرانے کی کوشش کی گئی سارا وقت سب کو مجھے نہیں ہمارے چار پانچ وزیروں کو بھی کہتے پیتے ہیں ہمارے پاس ویڈیوز ہیں یہ بڑی ویڈیو آج آپ جو ڈیپ فیک ہے آپ کسی کی بھی ویڈیو بنا کے دے دیں جب آپ اقتدار میں آئیں گے تو یہ سب چیزیں آپ کیسے ختم کریں گے انٹرفیرنس اور جتنے مسائل آپ کو اس حکومت میں ہوئے خان صاحب آپ کیسے ان کو ختم کریں گے رول آف روہ جب قانون کے نیچے سب آ جائیں گے جب قانون سے اوپر کوئی نہیں ہوگا آزم سواتی کو جو ٹوچر کرنے والا یا شباز گل کو یا جمیل فاروقی کو جب ان کو یہ پتا ہوگا کہ ہم ہمارا بھی اتصاب ہوگا ہمیں سزا ملے گی یہ تب ختم ہوگی چیزیں بلاول بھٹو نے جنف سران کا نام لیا آپ کو یاد ہوگا کیپٹن سبدر کے حوالے سے جو کراچی میں واقع ہوگا اس پر ایکشن لیا گیا اس کو تو صرف میں پکڑ کے انہوں نے قویسٹنگ کی تھی جو کسی آدمی کو پلیس والے کو یہ سب کچھ عمران خان کو منٹلی ٹوچر کرنے کے لیے سائیکلوجیکلی عمران خان کو پریشرائز کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے لوگوں کو پکڑ ہو تو عمران خان تنگ ہوگا میرے خیال میں پارٹی کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی شاید پارٹی کمزور ہو جب وہ الٹا ہو رہا ہے پارٹی اور زیادہ مضبوط ہو رہی ہے لیکن یہ بھی شرم کی بات ہے کہ جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے جو ایک فیڈرل پارٹی ہے جو فیڈرل پارٹی ہے اس کو کمزور کرنا ملک کو کمزور کرنا باقی تو اب چھوٹی چھوٹی پروینشل پارٹیز رہ گئی ہیں فیملی پارٹیز رہ گئی سکڑ گئی ہیں اس سارے ملکے تیرہ پارٹیز بھی لوگ نہیں کٹھے کر سکتے جو ایک اور اکیلا ہم نے یہ جو ابھی بائی الیکشن ہوا ہے اکیلا ساروں نے ایک کینڈیڈیٹ کھڑا کر آئے اس باری ان کے باوجود ان کے شکست دیئے تو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور جو ملکی سب سے بڑی پارٹی ہے اس کے کمزور کرنی کوشش کر رہے ہیں اکیلا عمران خان شاید کچھ نہیں کر سکتا عمران خان کی نیت پر عمران خان پر کوئی کرپشن کا داغ نہیں ہے عمران خان کی نیت صاف ہے لیکن جس طرح فیصل وودا جیسے لوگ سامنے آ رہے ہیں خان صاحب کیا عمران خان اپنے ساتھیوں پر اب اعتماد کرے گا آپ کو یاد ہے آپ نے پسلے چار پانچ دن پہلے جب آپ نے لانگ مارچ کی کال دی آپ کو پتا ہے میڈیا میں کنفیجن کلیر پھیل گئی بلکہ ہمیں بھی کال آئیں نہیں نہیں خان صاحب نے غلط کہہ دیا خان صاحب نے تو اگلے جمعہ آپ کو اعلان کرنا تھا یار اس کو دیکھ کے تم ٹکر چلا رہے تو مٹاؤ اس کو خان صاحب کا یہ مطلب نہیں ہے لانگ مارچ اگلے ہفتے سے شروع ہوگا دوبارہ آپ سے کسی صحافی نے سوال پوچھا جس پر آپ نے کلیر کیا نہیں میں تو اعلان کر رہا ہوں اس جمعہ سے لانگ مارچ کرنے کا تو یہ آس پاس کے رائٹ لیفٹ لوگوں کو بھی لگتا ہے آپ نے نہیں بتایا تھا کہ آپ آج اعلان کرنے جا رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے رہے میں نے بلکل نہیں بتایا تھا کیونکہ ہر چیز اگر وہ نہ بھی بتائیں اور میرے خیال میں وہ نہیں بتاتے لیکن ساری جگہ بگنگ کی ہوئی ہے فون ٹیپٹ ہے ادھر سے ہر چیز ہماری نکل جاتی ہے ہمیں تو دشمن بنایا ہوئے ہیں جس طرح کوئی غدار ہے ملک کا پتہ نہیں کوئی دہشتگرد ہے اس طرح ہمیں ٹریٹ کیا گیا ہے یہ چھے مہینے پچاس سال سے مجھے پبلک جانتی ہیں جو چھے مہینے انہوں نے مجھے جس طرح ٹریٹ کیا ہے جیسے کوئی ملک دشمن ہے عمران خان کو اپنے ساتھیوں پر اعتماد ہے؟ میں کئیوں پہ ہے کئیوں پہ ہے ابھی بھی پارٹی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن پر نہیں ہیں میں کہہ نہیں سکتا نی نام نہ لیں لیکن کچھ لوگ میں یہ فیصل بھڑا کے بعد میں شور نہیں ہوں میں شور نہیں ہوں ہر ایک پہ لیکن کئیوں پہ مجھے ہے لیکن اویر ہو گئے ہیں دیکھیں ہر انسان کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے جس کی ضمیر کی قیمت لگ جائے چاہے خوف سے بلیک میل سے پیسے سے وہ میری نظر میں اچھا ہے کہ وہ ہماری پارٹی سے فارغ ہو جائے میں خوش ہوں گا اور وہاں کئی گئے ہیں ہر ایک قیمت کوئی نہ کوئی ہوگا تو انشاءاللہ جو رہ جائیں گے وہ ہوں گے اصل ہمارے نظریاتی لوگ فیصل وارڈا کے بعد کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے آج کے بعد جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ عمران خان خود ہی اناؤنس کرے گا خود ہی عوام کے سامنے لے کر آئے گا کسی کوئی انسٹرکشنز ہی دیں گی تم یہ کر دو تم یہ کہ دو جا کے نہیں وہ ایسا تو پارٹی چلتی نہیں ہے آپ کو تو خیر اعتماد میں لینا پڑتا ہے لیکن جو آپ کی پلاننگ ہوتی ہے وہ بڑی محدود سرکلز میں ہوگی جو پلاننگ کرتے ہیں تو نئے الیکشنز میں ٹکٹ دینے کہ آپ لوگ پیرامیٹر بھی بدلیں گے خان صاحب ٹکٹ میں دوں گا ٹکٹ آپ دیں گے اس باری ٹکٹ سیلیکشن میں کروں گا پہلے میں نے اوروں پہ رہلائی کیا تھا اور اس میں بڑی ہمیں دوزار اٹھارہ میں بڑے غلط ٹکٹ کے ہی دے گیا جس کی وجہ سے ہماری پرفارمنس وہ نہیں ہوئی میرے خال میں ہم ٹکٹ سے ہی دیتے تو ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑھنی تھی لوگوں کی لیکن نظریہ تو تب ہے جب وہ ٹیسٹ ہوتا ہے نظریہ جب اللہ ایمان بھی انسان کا قرآن میں کہتا ہے میں بار بار عزماؤں گا مشکلوں سے کیونکہ تب ٹیسٹ ہوتا ہے ایمان کتنا ہے تو میں انشاءاللہ خود ٹکٹ دوں گا اور جو بدنام لوگ ہیں ان کو اس باری میں نے ٹکٹ دی دیں جو ملتان میں شام احمود قریشی کی بیٹی کو اس دفعہ ٹکٹ دیا اور جو حال ہوا اور پھر بڑے سوالات اٹھیں نیکس ٹائم تو ایسے نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ ناظرین پاکستان تحریکین صاحب کے چیئرمن اور سابق وزیراعظم عمران خان صاحب میرے ساتھ تھے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی